سونہ برز کی عمر میں اقبال نے میٹرک پاس کیا چار مائی اٹھارہ سو ترینوے کو ان کی شادی کریم بی بی سے ہوئی چھ مائی اٹھارہ سو ترینوے کو جب اقبال کو میٹرک کے رزل کی خبر ملی تو اس وقت اقبال نے سہرہ باندھا ہوا تھا اور بارات سیلکوٹ سے گجرات روانہ ہوئی تھی کریم بی بی سے اقبال کے دو بچے ہوئے میراج بی بی اور افتاب اقبال اٹھارہ سو ترینوے میں اقبال نے ایفے کیا اور مزید تعلیم کے لئے لاہور آگئے یہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے اپنے لئے انگریزی فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے کے لئے اورنٹل کالج جاتے جہاں ملانہ فیض الحسن سہار نپروی جیسے بھی مثال استاد تشریف رکھتے تھے تیرہ مائی اٹھارہ سو نی نانوے کو اورنٹل کالج لاہور میں عربی کے ریڈر اور بعد اسا 14 جنوری 1901 کو گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفہ کے اسسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ان کا تقرر ہوا اور 1905 تک وہ اس عہدے پر کام کرتے رہے اور اسی دور میں علامہ اقبال کی پہلی کتاب اردو کتاب علم الاقتصاد شایع ہوئے